اسلام علیہ ویڈیویڈرینٹس میں سنسان مہار آج ہم چپٹر نمبر 14 سیکنڈر فیزک کی پابلوم 14.1 کرنے جا رہے ہیں اس کوشن میں ہم سے کہہ رہے ہیں آہا ہوریزنٹل سٹریٹ وائر ایک سٹریٹ وائر ہے جو ہوریزنٹل رکھا ہوئے 5 سنٹی میٹر راؤنگ اس کی لیند ہے ویڈیویڈ 1.2 گرام پر میٹر جس کا ویڈ کیا ہے 1.2 گرام پر میٹر ہے اب 1.2 گرام پر میٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک میٹر وائر ہوگا تو اس کا ویڈ یعنی ماس 1.2 گرام ہوگا اس پلیس پرپینڈیکوڈر پرپینڈیکوڈر رکھا ہوا ہے دوہا یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ایک یونیفارم میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ پرپینڈیکوڈر رکھا ہوا ہے ویڈیویڈ پر میٹر سکار جس کی ویڈیویڈ پر میٹر سکار ہے ایپ دے ریسٹنس آف دہ وائر 3.8 اہم پر میٹر جس کی وائر کے ریسٹنس کیتنی ہے 2.8 اہم پر میٹر یعنی اگر وائر کی لیندھ 1 میٹر ہوگی تو اسے ہو اس کی ریسٹنس 3.8 میٹر ہوگی کالکلویٹ کالکلویٹ کرنا ہے کہ اس میں کتنا والٹیج اپلائے ہورہا ہے between the ends of the wire to make it just self-supporting ہی کہ جو Uh oh سیلا سپورٹن ہو جائے یہ آخری بول سے بہتار color ário خلف jakoafa پھر میں سوڑا مگر یہ کیا ہو میں سٹوڑ Eight اگر نے چھوٹا ہے تو یہ نیچے نہیں فیرد اس پہ لگنے والی forward force ЕenyCar نیا علی نیچے پہ جب چاہتا ہے اس پہ لگنے والی ویڈ کے برابر ہو جائے اگر ایسی کنڈیشن بنے گی تو یہ وائل کیا ہوا سیل سپورٹنگ ہو جائے گا اب اس پوشن میں ہمارے پاس کیا ہے ہمیں رائٹ ہینڈ بھول بھی پتا ہونا چاہیے وہ کیا ہے ہم میگنیٹک فیلڈ کو ہمیشہ کلوس سے دکھاتے ہیں کلوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیلڈ کی ڈیرشن جو ہے وہ انسائیڈ دا پیج ہے ٹھیک ہے فیلڈ کی ڈیرشن انسائیڈ دا پیج ہے اگر کہیں پہ دورٹس ہیں تو اس کا مطلب ڈیرشن آوٹسائیڈ دا پیج ہے ابھی انسائیڈ دا پیج ہے تو رول یہ کہتا ہے کہ جس سائیڈ مینیٹک فیلڈ ہوگی تو ہماری فنگرس اس سائیڈ ہوں گی تو خود بخود ہمارا جو تھم ہوگا وہ ہمیں کرنٹ کی ڈیرشن بتائے گا اور یہ جو ہماری ہتیلی ہے جس جس ڈیرشن میں آئے گی وہ ہمیں فورج بتائے گی تو ابھی اگر غور کریں میں اس کو اگر یوں کروں ایسے 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 رکھوں تو میرا تھم کرنٹ کی ڈیرشن بڑا رہا ہے اور یہ میری تھم جو یہ میری جو بتا رہی ہے فورس کس ڈیرشن میں لگ رہی ہے اپورڈ لگ رہی ہے اپورڈ فورس تو یہ وائر ایسے ہوریزونٹل رکھا ہے ظاہر ہے سمجھیں یہ وائر رکھا ہے صحیح ہے یہ وائر رکھا ہے فیلڈ میں جب میں نے فیلڈ کے لیے فیلڈ کے اکورڈنگ میں نے اس کے انسائٹ دیکھا رہا تو وائر میرا اس طرف ہوگا کرنٹ میرا اس ڈیرشن میں ہوگا اس کا مطلب تو فورس میری اپورڈ ہوگی تو اس پہ جو فورس یعنی یہ مینٹی فیلڈ کے اندر فورس جو لگ گئی ہے تو کونسی فورس ہوگی مینٹی فورس اور اس کے نیچے کیا لگ رہا ہو اس کا ویٹ یعنی اگر اس کے اوپر لگنے والی فورس برابر ہو جائے تو یہ وائر سرپورٹنگ ہو جائے گا تو ڈیٹر بناتے ہیں اس کا اس کے دیٹر میں ہمیں سب سے پہلے دیوڈ کے لیند کتنی دیوڈ ہے فائٹ سینٹی میٹر تو ہم اس کو ڈیوڈ با ہندویٹ کریں گے تو یہ ڈیو کوائٹ ڈیو فائٹ میٹر ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ماز دیا ہوا ہے وہ ماز ہمیں کتنا دیا ہوا 1.2 گرام پر میٹر ہم اس کو سب سے پہلے کنورٹ کر لیں گے کلوگرام میں کیسے 1.2 ڈیوائیڈ با 8000 کریں گے تو جائے گا 1.2 ڈیوائیڈ با 8000 کریں گے تو جائے گا 1.2 ڈیوائیڈ مائنس 3 کلوگرام پر میٹر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میٹر وائر کا ماس جو ہے کتنا ہے اگر میں بولوں آپ کو ایک پینسل دو روپے کی ہے اور میں آسا بولوں پانچ پینسلیں کتنا ہی ہوں گی تو آپ کیا کریں گے ایک میٹر وائر کا ماس اتنا ہے تو اتنے میٹر وائر کا ماس نکالنے کے لیے میں کروں کیا کروں گا ایک میٹر وائر کے ماس کو اتنے میٹر سا ملٹیپلائے کر دوں گا سیمپل تو یہ ہاں سے آگیا میرے پاس یہ 1.2 ڈیوائیڈ مائنس 3 ملٹیپلائے گا 0.05 اس کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے تو یہ کچھ سکس ایکس وائنس 5 کیجی بن جائے گا یہ آگیا میرے پاس ایک سیکھ ماس اسی طریقے سے ہمیں ریسٹنس دیکھئے ریسٹنس ہمیں کتنے دی ہوئی ہے انہیں ریسٹنس ہمیں دی ہوئی ہے کوشن میں 0.3.8 3.8 3.8 اہم پر ملٹر یعنی ایک میٹر اہم کی دیسٹنس کتنی ہے پھر وہی بات ایک بینسل کی مددو روپے تو میں کیا بلوں ہوں پاس پرینسل کے لیے اس کو پانچ ملٹیپلائے کر دوں گا تو میرے پاس ایک میٹر وائل کی زیسٹنس ہمیں تو میں 0.05 میٹر وائل کے لیے 0.05 کو اس کی وائلیا سو ملٹیپلائے کر دوں گا تو یہ ہو جائے گا 3.8 ملٹیپلائے کریں تو یہ بنے گا کچھ 0.19 چیک کر لیتنس کو اس کو پانچ ملٹیپلائے کر دیں گا کچھ 0.10 ملٹیپلائے کر دیں گا 3.8 0.1 ملٹیپلائے کر دیں گا کچھ 0.10 ملٹیپلائے کر دیں گا اور ہمیں معلوم کیا کرنا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے بولٹیج اور ہمارا پاس کنڈیشن ہے ہم بولیں گے وائل ملٹیپلائے کر دیں گا کچھ 0.10 ملٹیپلائے کر دیں گا سیلس سپورٹنگ ایف اینڈ اونلی ایف اس پہ لگنے والی میگنیٹک فورس اگر بلاول ہو کو بیٹھ کے تو ہمیں پتہ ہے جب بھی کوئی کنڈکٹر کرن کرن کنڈکٹر مینٹیپلائے کرس میں ہوتا ہے تو اس پہ جو فورس لگتی ہے وہ ہوتی ہے پھر سائن ٹھیٹا اور بیٹھ کا فارمول اگر ہوتا ہے اب ہمیں تو والٹیج نکالنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں پتہ ہے آئی برابر ہوتا ہے بی اپون آر کے تو ہم نے آئی کو کھول دیا بی اپون آر میں اور سائن ٹھیٹا یہاں سے ہم بھی کے لئے فارمولا آرینج کر لیں گے تو یہ بن جائے گا ایم جی آر اپون بی ایل سائن ٹھیٹا تو ماس ہمارے پاس کتنا تھا ماس آیا تھا ہمارے پاس ہمارے پاس چھکس مدوں transient gone ڈیسٹ تینس آجًا پاسکلنا ہے ہمارے پاس 0.6 اور ایل ہم آ پاس تھی 0.05 اور سائن نائنٹی مانو اس کو سالس پر لیں گے ہم کاریٹر میں تو یہ بن جائے گا سکس اٹھنڈ مانس فائیڈ ملتک لابر 9.8 ملتک لابر 0.19 پون 0.6 ملتک لابر 0.05 اور سائن نائنٹی 1 تو یہ آئی ہے ہمارے پاس 3.72 ایکسونڈ مانس 3 3.72 ایکسونڈ مانس 3 بولٹ تو امید کرتا ہوں یہ کوشن آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگا اگر کوئی بھی برابلم ہو اس کوشن ہے تو آپ مجھ سے کامل میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ